اسلام علیکم کمپیوٹر ہول ڈاٹ بلوک سپور ڈاٹ کام میں خوش آمدی اڈاو پوٹو شوپ کی ویڈیو ٹریننگ کا آج ہمارا پارٹ پارٹی 3 ہے اس سے پہلے ہم نے بہت سا کام سیکھ ہے آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی بوڈی کے اوپر کوئی ٹیٹو پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیلی موشن ہے اپنیو کی ویڈیو اور پاٹیو کی ویڈیو سیٹ پر سکتے ہیں تو کمپلیٹ کورٹ کے لیے آپ میری ویڈیو سیٹ کمپیوٹر ہول ڈاٹ بلوک سپور ڈاٹ کام وزر کر سکتے ہیں دو پوٹو شوپ کو اپن کر لگتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ایمیج ہے اس کے اوپر ہم میرے ٹیٹو پیسٹ کریں گے آپ کوشش کریں کہ ایسا ٹیٹو سنیکٹ کریں جس کی بیکگراؤن ایک ہی کلر کی ہو اسے آپ ایزی لی اسے اس کی سیلیکشن لے سکتے ہیں درواز سیلیکشن لینے میں بہت پروبلم ہوگی اس کی بیک گراؤنڈ چونکہ وائٹ ہے تو میجک وان ٹو کی مدد سے میں یہاں جب کلک کروں گا اور ایٹو سیلیکشن پر رکھتے ہوگے یہاں بھی کلک کروں گا تو اس کی میں نے سیلیکشن لے لی اور اس کے بعد کنٹرول شیفٹ آئی کنٹرول شیفٹ آئی کرتے ہوگے انورٹ کروں گا اور اسے میں کوپی کر لوں گا اس کی میں نے کوپی کر لی کنٹرول سی سے آپ اگر چاہیں چونکہ یہ ٹیٹو جو ہے سر بلیک کلر میں ہے تو لازمی نہیں کہ آپ بیک گراؤنڈ سے ہی سیلیکشن لے آپ جس یہاں کلک کریں بلیک کلر میں تو اس کی یہاں سے آپ ایزی لی سیلیکشن لے سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ہم لگ ہٹا دیتے ہیں اور نیو لیئر پہ ہم ٹیٹو کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد کنٹرول سی ٹرانسوارم کا ٹول ہے سائز کم جدہ کرنے کے لیے شیفٹ کا بٹن ہم پریس کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی نوجت خراب نہ ہو اور اس کا سائز ہم کم کر دیں گے کتنا بھی آپ کرنا چاہیں اس کے بعد انٹر کریں گے اور موو ٹول کی مدد سے ہم اسے موو کریں گے یہ دیکھیں مزید کم کرنا چاہیں پھر سے کنٹرول پی شیفٹ کا بٹن پریس کر کے رکھیں اور اس کا سائز کم کر دیں گے انٹر کا بٹن پریس کریں گے پھر اسے موو کریں گے اور جس حصے پہ آپ کھو لگے کہ یہ پٹہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اسے لاکھیں چھوڑ دیں گے اور انٹر کر دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اسے شیفٹ سے مرچ کرنا چاہیں اس میں تو وہ بھی طریقہ کار ہم پہلے کے شیفٹ چکے ہیں اگر مزید آپ مرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیئر کے اوپر آئیں کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھیں جس کلک کریں اس کی ہمارے پاس سیلیکشن آجائے گی کنٹرول شیفٹ آئی انورٹس کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں آئیں اور پیدر کو سیلیکٹ کر لیں پیدر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پیدر سیلیکٹ کریں کتنے پرسنٹ آپ اندر مرچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹیٹو بہت چھوٹا ہے تو تقریباً ایک پرسنٹ ہی کافی ہے اور اس کے پاس بیک سپیس کا بٹن پریس کریں جیسے جیسے آپ بیک سپیس کا بٹن پریس کریں گے اندر کی جانت مرچ ہوتا جائے گا زیادہ کریں گے تو پیدر کی نوڑیت خراب ہو جائے گی کنٹرول دی سیلیکشن اٹانے کے لیے تو پیدر اپلائی کرنے سے ایسا لگے گا کہ جیسے یہ ٹیٹو پہلے سے ہی یہاں پر مجود تھا پہلے کا افیکٹ اور اپکی افیکٹ میں پڑھ گیا اس طرح سے ہم کوئی اور ایمیج بھی دیکھ لیتے ہیں فار ایک زیمپل میں یہ ایمیٹ لے لیتا ہوں اور ایک اور ٹیٹو لے لیتے ہیں یہ ٹیٹو لے لیتا ہوں اس ٹیٹو میں دیکھیں اس ٹیٹو میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس میں پہلے سے ہی سیلیکشن مجود ہے بیک گراؤنڈ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی کہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو اس میں سیلیکشن لینا بہت احسان ہے جسٹ ہم اس لیئر کے اوپر آکے کنٹرول کا بٹن پرس کر کے رکھیں گے جسٹ ٹک کریں گے تو ہمارے پاس اس کی سیلیکشن آ جائے گی اس میں ہمیں کوئی اور ٹول استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوپی کریں گے کوپی کر کے یہاں آئیں گے اور پیسٹ کریں گے اس کے بعد کنٹرول تی اور شفٹ کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے اور اس کا سائز کم کریں گے اس کے بعد انٹر کا بٹن پریس کریں گے اور اسے موو کر لیں گے جہاں سے ہی آپ اسے لگانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا سائز تک اس طرح سے ہے کہ یہ فٹ نہیں آرہا تو کنٹرول تی کرتے ہیں شفٹ کا بٹن اب میں پریس نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا سائز کسی اور طرح سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں شفٹ کی میں نے یہ پریس نہیں کی ہوئی اپنی مرشی کے مطابق دیس طرح سے چاہاں میں اس کا سائز پڑھا بڑھا کر سکتا ہوں پھر سے اسے موو کرتے ہیں یہاں لیتا ہوں مزید کم کرنا چاہاں مزید کم کر لیتے ہیں یہ دیکھا آپ انٹر کی تو اس طرح سے ہم اسے اگر آپ مرش کرنا چاہیں تو پہلے بھی ہم نے مرش کیا تھا اس طرح سے آپ مرش بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے یہ فرطہ آرہا ہے وہاں پہ آپ نے دلاتے چھوٹنا تو اس طرح سے ہم بارڈی کے اوپر کوئی بھی تیٹو پیس کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا بھی یہ ویڈیو پارٹ بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس پارٹ میں پھر ملیں گے خدا ہو موسیقا